ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوشت و دوست و کرانتی جوشی اور آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریفیو ماسٹر میں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے دنیا کی سب سے لمبی ایئر ٹو ایئر مسائل کی جو کی بھارت کے پاس ابھی اپلبد ہے اس کو نووٹور کے ایس ون سیونٹی ٹو کہا جاتا ہے بھارت اور رشیا دونوں ہی ملکے اس کو سانٹ ٹیبلپ کیے ہوئے ہیں اس کی جو رینج ہے وہ چار سو کلومیٹر کی ہے اور اس کو اواکس کلر مسائل بھی کہا جاتا ہے اور بھی اس کی قابلیت کی بات کریں گے اور یہ پروجیکٹ کس طرح بھارت کے خاتے میں آیا اس کے بارے میں بات کریں گے اور ابھی اس کا کیا اسٹیٹس ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں تو چھلیے جان لیتے ہیں نووٹور کے ایس ون سیونٹی ٹو کو کئی نام سے جانا جاتا ہے اس کو کے ہنڈرڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو پروجیکٹ ون سیونٹی ٹو بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کی ایس ون کہا جاتا ہے یا آر ون سیونٹی ٹو بھی کہا جاتا ہے اور یہ ریشیا کی کمپنی این پی او نووٹور کے دوارہ سٹارٹ کیا گیا تھا جو کی سرفیس ٹو ائر مسائل بنانے والی ایک بہترین کمپنی تھی اس مسائل کا جو ائر فریم ہے وہ نائن کے تھری سیون بک سرفیس ٹو ائر مسائل سے ملتا جلتا ہے کیونکہ یہ کمپنی سرفیس ٹو ائر مسائل بنانے میں ہی انوالو تھی اس لیے اسی پرکار کا ڈیزائن ائر ٹو ائر مسائل میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس مسائل کے بننے کی شروعات 1990 میں ہوئی تھی پر سوویت یونین وکٹن کے بعد اس میں فنڈ کی کمی ہو گئی اور اس کو بند کر دیا گیا کہ اس کے لئے فنڈ نہ ہونے کی کارن اس کا پروجیکٹ سلو پڑ گیا این پی او نووٹار نے جب 1991 میں اس پر کام کرنا سٹارٹ کیا تو اس کو پروجیکٹ اے اے ایم ایل کا نام دیا گیا تھا اور اس کا اپیرن سب سے پہلے ابودابی کے ایک ڈیفنس ایگزیبیشن میں 1993 میں ہوا اس کے بعد اس کو موسکو ایر سو میں بھی دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کی مارک چھمتہ لبک 400 کلومیٹر کی ہے پر اس پروجیکٹ کی فنڈنگ دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سوویت یونین وکٹن کے بعد اس کے فنڈنگ بند کر دی گئی تھی اور فنڈنگ کم ہوتے ہوتے اس پروجیکٹ کو بھی بند کر دیا گیا پر 1999 میں یہ مسائل پھر سے سامنے آئی اور اس سمیں کس 172 اس کو جو نام دیا گیا تھا اس میں رشیا کو فورن انویسمنٹ چاہیے تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 300 کلومیٹر مارک چھمتہ کے اس کے ویریئنٹ کو ایکسپورٹ کیا جائے گا جو بھی دیز اس کے لیے انویسمنٹ کرے گا پر کسی نے بھی رشیا کے اس پروجیکٹ میں ہاتھ نہیں ڈالا اس کے بعد 2003 میں رشیا نے پھر سے اس مسائل کو سامنے رکھا ایکسپورٹ کرنے کے لیے اور اس کو نام دیا گیا 172 S1 کا اور مارچ 2004 میں بھارت نے اس پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے کا سوچ لیا پر ایک پارٹنرشپ کے طور پر اس میں انویسمنٹ کیا اور کہا گیا کہ R172 مسائل ڈبلپ کی جائے گی مائی 2005 میں یہ کہا گیا کہ پوری ڈیل فائنل ہو گئی ہے اور فنڈ کا اریجمنٹ ہو گیا ہے جس پرکار سے برمو سپر کروز مسائل کو بنایا گیا کچھ اسی پرکار کی پارٹنرشپ کے ساتھ اس مسائل کو بھی بنایا گیا 2005 کے موسکو ایئر سو میں بھی اس مسائل کو دکھایا گیا SU-30 کے ساتھ دکھایا گیا اور 2007 میں موسکو ایئر سو میں ہی پھر سے اس کو سامنے رکھا گیا پر موڈیفائیڈ ورزن کے ساتھ سامنے رکھا گیا اور تب اس کو نام دیا گیا K-101 اور جو K-101 نام ہے یہ سکھوئی کے ڈاکومنٹ میں سب سے پہلی بار 2006 میں انکلوٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اس مسائل کو K-100 ہی کہا جانے لگا تھوڑا NPO نووٹار کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اس کا جو گٹھند ہوا تھا وہ 1947 میں ہوا تھا 1947 میں ہوا تھا اور 1991 کے بعد اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد الماس آنتے کے انٹرگرٹ یہ آگئی یعنی کہ ابھی جو یہ ہے وہ الماس آنتے کی سب سے ڈری ہے اور اس کا جو کام ہے وہ S-300 کے لیے سرفیس ٹو ائر مسائل بنانا یا ان ائر ڈیفنس سسٹم کے لیے سرفیس ٹو ائر مسائل بنانا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت نے اس پرکار کے مسائل میں کیوں انویسمنٹ کیا کیوں رشیہ کے ساتھ وہ مل کے اس پرکار کے مسائل ڈبلپ کیا تو سمپل سی بات ہے اواکس کلر بھارت کو چاہیے تھا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے آس پاس کے جتنے بھی دیس ہیں جیسے کی پاکستان یا چائنا ان کے پاس بڑے پیمانے پر اواکس سسٹم ہے جو کی ہمارے ائر کرافٹ یا مسائلوں کے بارے میں پہلے سے ہی جان سکتے ہیں تین سے چار سو کلومیٹر کی دوری سے ہی وہ ہمارے مسائلوں کے بارے میں جان سکتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس بھی اواکس سسٹم ہے پر یدی کسی دوسرے دیس کو اندھا کرنا ہے آج کے سمے میں تو اس کے اواکس ائر کرافٹ کو اگر مار کے گرا دیا جائے تو وہ دیس لگ بھگ اسہائے ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر مسائل اور ائر کرافٹ کے آکرمنوں کو نہیں جان پاتا ہے کچھ اسی ادیس سے بھارت نے اس مسائل میں انویسمنٹ کیا اور اس پرکار کی مسائل ڈیولپ کی اس مسائل کے فیجیکل اپیرنس کی بات کر لیں تو اس کا جو ماس ہے وہ لگ بھگ ساڑھے ساتھ سو کلو گرام کا ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ چھ میٹر کی ہے وار ہیڈ کی بات کریں تو پچاس کلو کا یہ وار ہیڈ لے جا سکتا ہے اس کے انجن کی بات کریں تو سالیڈ پروپلینڈ ٹینڈم راکٹ بوسٹر اس میں لگا ہوا ہے اور اس کی آپریشنل رینج اٹلیس دو سو کلومیٹر ہے پر جو ڈاکومنٹیشن ہے اس میں تین سو سے لے کے چار سو کلومیٹر تک اس کی رینج بتائی گئی ہے اب یہ ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کی رینج کیوں کلیر نہیں لکھی گئی ہے آج تک اس کے گائیڈنس سسٹم کی بات کریں تو انیرشنل نیوگیشن گائیڈنس سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے میڈ فلائٹ میں اور ترمینال فیج میں اس کے ایکٹیو ریڈار ہومنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لانچ پلیٹ فارم کی بات کریں تو بھارت نے اس کو کیول سے ہی لیا گیا ہے اس لیے ان سبھی ائرکرافٹ سے اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں اس کے آپریشنل رینج کی کلیرٹی کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایم ٹی سی آر کا صدر سے نہیں تھا جب اس راکٹ کی ڈیل رشیہ سے بھارت کی ساتھ ہوئی تو اس سمیں بھارت کو تین سو کلومیٹر سے زیادہ کی مسائل سسٹم نہیں دی جا سکتی تھی کسی بھی دیش کے دوارہ اس لیے اس کی رینج کو گپت ہی رکھا گیا اور آج بھی اس مسائل کو گپت رکھا گیا ہے ابھی تک یہ کلیر نہیں ہے کہ اس پرکار کی بھارت نے مسائل ڈبلپ کی یا نہیں رشیہ کے مطابق انہوں نے اس پرکار کی مسائل بھارت کے ساتھ ڈبلپ کی پر اس پرکار کے کوئی بھی ثبوت سامنے اس کے آپریشنل ہونے کے نہیں آئے ہوئے ہیں اور اس کو اس لیے گپت رکھا گیا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ سندھے ہاتھ پک رہے کہ ہمارے پاس آواکس کلر ہے یا نہیں حالقی یہ مسائل اتنی بھی گپت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کر سکیں ہم لوگ یا ہم لوگ نہ جانتے ہوں کہ اس پرکار کی مسائل ڈبلپ ہوئی ہے پر پبلک دومین میں آپ کو اس پرکار کے سسٹم کی بہت زیادہ جانکاری نہیں دی جائے گی جو جانکاری ہوگی وہ پرانے سمیں کی جانکاری ملے گی تو آپ کا کیا کہنا ہے اس مسائل کے بارے میں یدی آپ کے پاس کوئی سپیسل جانکاری ہو اس ویڈیو سے ہٹ کے جانکاری ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے درسک جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ نئی جانکاری پرابط ہو پائے تو آج کی اس ویڈیو کے لئے پس اتنا ہی آسا کٹناوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو پڑا تھم سب ضرور دیں گے اس ویڈیو سے ہم کوئی سوال سچھا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور یادی مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اس کو بھی کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور یادی آپ نے ہمارا چینل تر سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نمشکار تینکیو چیکنڈ